السلام علیکم دوستو ہمارے چینل میں خوش آمدید میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج ہم بنائیں گے ویڈیو کے یونیورسٹی آف ایڈیوکیشن میں اپلائی کس طرح سے کرنا ہے تو لنک اوپن ہو چکا ہے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس طرح سے ملانا ہے یہ آپ اوپر دیکھ بھی رہے ہیں یہ آپ نے کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ والی سکرین آجے گی آپ کیونکہ نیو کمبر ہیں پہلی دفعہ کرنا ہے تو آپ نے کریئیٹ اکاؤنٹ پہ جانا ہے کریئیٹ اکاؤنٹ پہ جا کے آپ نے یہاں پر اپنا ای میل اڈریس دینا ہے سوری نام دینا ہے جیسے کہ میں اپنا نام یہاں پر دے دیتا ہوں جو بھی آپ کا نام ہے فل نیم وہ یہاں پر آپ نے ٹائپ کر دینا ہے ای میل اڈریس یہ یاد رکھئے گا وہ والی ای میل اڈریس یہاں پر دینی ہے جس کے اوپر آپ کو ایک لنک آئے گا ایکٹیویشن کا اگر آپ نے غلط ای میل دے دی تو آپ کے پاس ایکٹیویشن کا لنک نہیں آئے گا یہ ذرا سو سمجھ کے دینا ہے اور یہ ای میل آپ نے ایک سے زیادہ مطلب اکاؤنٹ کے لیے یوز نہیں کرنا یہ سنگل اکاؤنٹ کے لیے یوز کرنا ہے جیسے کہ میرا ای میل ہے یہ والا ای میل دیا اس کے بعد میں نے یہاں پر دے دیا اپنا موبائل نمبر یہاں پر میں نے اپنا سین نائسی دے دیا ہے آپ نے سین نائسی بغیر ڈیشیز کے یہاں پر دینا ہے ٹھیک ہے جو آپ کا سین نائسی ہے یہ جب آپ نے دے دینا ہے تو آپ اس کو چینج نہیں کر سکیں گے یہ انفرمیشن آپ نے دھیان سے دینی ہے یہ فل نیم بھی آپ کے فارم نمبر کے اوپر پرنٹ ہوگا آپ کا سین نائسی بھی وہاں پر پرنٹ ہوگا آپ کا موبائل نمبر بھی وہاں پر پرنٹ ہوگا جو کے بعد میں ایڈی ٹیبل نہیں ہوگا میں یہاں پر اپنا سین نائسی دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اپنا پاسورڈ یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں آپ نے پاسورڈ وہ دینا ہے جو آپ کو یاد رہے ٹھیک ہے یہ نہ ہوگے آپ پاسورڈ ہی بھول جائیں اس کے بعد آپ نے ایگری کرنا ہے اگر تارمائنٹ کنڈیشنز آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں میں اسے بھی اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو تو یہ یونیورسٹی کے ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے پڑھ لیجئے گا اس میں ساری چیزیں مینشن کر دی گئی ہیں اس کے بعد میں اسے ریجسٹرڈ پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ریجسٹریشن سکسیسفل پلیز چیک یور ایمیل ایڈریس فار ویریفکیشن لنک یہ مجھے لنک آ چکا ہوگا میں اپنی یہ دیکھیں میرے پاس ایڈمیشن کی طرف سے لنک آ گیا ہے میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یہ بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوں اگر یہ بٹن کلک کے بل نہیں ہے تو اس کو آپ نے کاپی کر کے اپنے یور ایل میں پیسٹ کر لینا ہے جسے آپ کو آپ کی ایمیل ویریفائی ہو جائے گی میں اس کو ویریفائی کر لیتا ہوں اس کے اوپر کلک کر کے تو جیسے میں نے ویریفکیشن کے لنک پہ اوپر کلک کیا تو یہ دیکھیں ایمیل سکسیسٹ سکسیسفولی ویریفائیڈ اب میں یہاں پر جا کے اپنا ایمیل ایڈریس جو میں نے وہاں پر ٹائپ کیا تھا اور جو میں نے پاسفرڈ وہاں پر ٹائپ کیا تھا وہ یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اسے سائن ان کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس ایڈمیشنز کا لوگن کے بعد جو ایڈمن پینل ہے وہ یہاں پر اوپن ہو گیا یہاں پر بھی انسٹرکشنز دیئے گئی ہیں آپ یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائیڈ بار کے اوپر ایک دو تین اور چار یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے جب تک آپ یہ پوری فیل نہیں کریں گے آپ اپلائی ہیئر پر نہیں جا سکتے آپ نے سب سے پہلے اپنی پرسنل ڈیٹیل کو فیل کر لینا ہے جیسے کہ آپ نے اپنی تصویر لگانی ہے یہاں پر تصویر آپ چوز کر لیں کوئی بھی میں یہاں پر یہ تصویر لگا لیتا ہوں یا اس کے علاوہ میں کوئی اور تصویر لگا لیتا ہوں آپ نے اپنا بلڈ گروپ چوز کر لینا ہے آپ پاکستانی ہے آپ نے یہاں سے دیکھ لینا ہے کہ آپ نے صحیح انٹر کیا ہوا ہے مائی میریٹر سٹیٹس آپ کا کیا ہے آپ کی ڈیٹ آف برٹ کیا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا ریلیجن صحیح صحیح یہاں پہ انٹر کرنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کا نام بھی ایڈی ٹیبل نہیں ہے آپ کا ایمیل ایڈریس بھی ایڈی ٹیبل نہیں ہے آپ کا سین نائی سی ایڈی ٹیبل ہے آپ نے اپنی جینڈر سیلیکٹ کر لینی ہے اپنا فون نمبر یہاں پر دے دینا ہے فادرز نیم یہاں پر دے دینا ہے اس کے بعد فادرز کا سین نائی سی دے دینا ہے آپ نے سین نائی سی دینے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں is your father alive اگر تو آپ کے فادر الائیو ہیں تو یس پر کلک کر دینا ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے نو پہ کر کے اپنے گارڈین کا نیم گارڈین کا سین ایسی اور گارڈین کا موبائل نمبر جس پر فردر جب آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا جن سے رابطہ وغیرہ کیا جا سکے یہ وہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے میں یس پر کلک کروں گا تاکہ آپ کو جلدی جلدی سے زیادہ سارا سمجھ آ سکے پھر اس کے بعد دسٹرک آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے کہ آپ کا دومیسائل کون سے دسٹرک شہر کا ہے آپ یونیورسٹی آف ایڈیوکیشن کے اولڈ سٹوڈنٹ ہیں یا نہیں اگر تو اولڈ سٹوڈنٹ ہیں تو یہاں پر آپ کو ریجسٹیشن نمبر دینا ہوگا اگر نہیں ہے تو اوکے آپ نو پہ کلک کر کے اسے سیو بٹن پہ پریس کر دیں یہ کہہ رہا ہے جی کہ تیرا کریکٹر ہونے چاہیے ایک کریکٹر میس ہو گیا تھا فادرز موبائل نمبر بھی دینا پڑے گا یہ ساری فیلڈ ریکوارڈ ہے آپ نے کوئی بھی فیلڈ چھوڑنی نہیں یہ دیکھیں یہ میرا ایک فی فیلڈ ہو گیا یہ ٹک آ گیا اس کے بعد ایڈریس ڈیٹیل میں نے یہاں پر دے دینی ہے اس کے بعد سیم ایڈریس ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پرمنٹ ایڈریس اگر آپ کا کوئی ہے تو یہاں پر دے دیں یہاں پر کلک کیا تو اس کو بھی میں سیو کر لیتا ہوں ڈیسیبیلٹی ڈیٹیل یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ ڈیسیبلڈ ہیں تو آپ یہاں پر سیجیس کریں گے اس پر ڈیسیبیلٹی ٹائپ آپ سیلیکٹ کریں گے اگر ان میں سے آپ کو کوئی نہیں ملتی تو آپ ادس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ اپنی ٹائپ کو مینشن کر سکتے ہیں جو کہ اس لسٹ میں نہ موجود ہو اس کے بعد کیا آپ اکاموڈیشن فار انٹر ایک سیم آپ نے جو انٹری ٹیس دینا ہے اس کے لیے آپ اکاموڈیشن کی ضرور ہے آپ کو یا نہیں وہ بھی آپ نے کرنی ہے یہ وہ ہے کہ جن کو جو مطلب ٹیسٹ دینے کے لیے جو رہائش کا مطلب جن پر انتظام نہیں ہے یہ انتظامیاں ان کو رہائش دے گی ادھر ڈیٹیل پہ آپ آ جائیں آپ نے ویکسینیشن کروائی ہے یہاں پر کرنا ہے آپ کو ٹرانسپورٹ ریکوائیڈ ہے جب آپ کا ایڈمیشن ہو جائے آپ کو ہوسٹر ریکوائیڈ ہے جب آپ کا ایڈمیشن ہو جائے تو آپ نے یہ سیلیکٹ کر لینی ہے اس کے بعد سیو کریں اس کے بعد نہایت امپورٹنٹ سٹیپ ہے آپ کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں بیچلر میں بھی ایڈمیشن اوپن ہے ماسٹرز میں بھی ایم بی ای میں بھی بی ایڈ فائی وی ایر ون پونٹ فائی وی ایر پی ای ڈی میں بھی آپ فار ایڈی بی ایس آنرز میں کرنا چاہتے ہیں فور ایر جو ہے اس کے اوپر کر کے آپ نے اس کو نیکسٹ کرنا ہے یہ اکیڈیمک ڈیٹیل کا انٹرفیس آگیا ہے یہاں سے آپ نے سب سے پہلے میٹرک سلیکٹ کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے دیگری مطلب میٹرک آرس کے ساتھ کی جو بھی ہے آپ نے یہاں پہ کر لینی ہے board university آپ کس board university میں کیا ہے؟ آپ نے کس year میں کیا ہے؟ دو در انیس میں آپ نے اینول کیا یا سمیسٹر میں کیا ہے اگر اینول کیا ہے تو اینول سیلیکٹ کر لینا ہے اگر سمیسٹر کیا ہے تو سمیسٹر سیلیکٹ کر لینا ہے کیونکہ یہ زیادہ تر اینول ہوتا ہے اس لئے میں اینول سیلیکٹ کر کے ریگولر میں میں نے کیا ہے مارکس آئیں گے اینول میں مارکس ہوتے ہیں اگر آپ سمیسٹر کریں گے فار اگر آپ یہاں پر سمیسٹر کر لیتے ہیں سیلیکٹ تو یہ دیکھیں دو اپشن آگئے ہیں سی جی پی یا مارکس الحال میں اسے اینول کرتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پر دیتا ہوں میں نے اتنے مارکس لیے تھے میں اسے سمٹ کر دیتا ہوں یہ میری ایک کوالیفکیشن ایڈ ہوگی اب سوال یہ ہے کہ اپلائی کرنے سے پہلے پہلے پھر آپ کو بتا دوں اپلائی کرنے سے پہلے پہلے آپ اپنی کوالیفکیشن کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کا ڈگری لیول اس کا بورڈ یونیورسٹی وغیرہ جو بھی ہے سب کچھ لیکن جب آپ اپلائی کر دیں گے کسی ایک بھی پروگرام کے اندر پھر آپ اس کو سب کو ڈلیٹ نہیں کر سکیں گے صرف یہ ریجسٹریشن نمبر مارکس پہ رکھو ایڈٹ کر سکیں گے میں نے میٹرک تو کر لیا اب اس کے بعد انٹر کے مارکس انٹر کرتا ہوں اچھا یہ امپورٹنٹ اپشن ہے کہ آپ کا ریزلٹ اویٹیڈ ہے مطلب بچوں کے ریزلٹ ابھی تک نہیں آئے تو پھر اس میں آپشن آ رہی ہے کہ آپ کا ریزلٹ کمپلیٹ ہے اگر آپ نے اس سال اپلائی کیا ہے اور آپ کا ریزلٹ ابھی تک نہیں آیا تو ریزلٹ اویٹیڈ کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے میں ریزلٹ کمپلیٹ کے اوپر کرتا ہوں اس کے بعد میں یہاں سے کر لیتا ہوں کہ میں نے ایف ایسی کی ہوئی ہے بورڈ جو بھی ہے آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے سیم پرسیجر وہی آپ نے اپنا رول نمبر اور جسٹریشن نمبر دیا پاسنگ دوزار اکیس کر دی اینویل میں آپ نے پاس کیا ریگولر ہے اتنے نمبر لیے ہیں جی آپ نے ایٹ فیفٹی نمبر لیے ہیں یارہ سو میں سے اور یہ انتہائی اہم ہے یہاں پر الیجیبیلٹی کرائیٹیریا مینشن ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہاں پر وہ سبجیکٹیں جو آپ نے پڑے ہوئے ہیں تاکہ جو آپ نیکسٹ اپلائی کریں گے وہاں پر آپ کو اپلائی نہیں کرنے دے گا اگر آپ نے یہاں پر سبجیکٹ چوز کر لیے اور یہ ویریفائی بھی ہوں گے جب آپ میڈ لیسٹ کے بعد جائیں گے یہاں پر آپ نے پر زیمپل میں کہتا ہوں جی میں نے انگلیش پڑی ہے پیوٹر سائنس اور میں نے کمیسٹری پڑی ہے پر زیمپل ہے بعد میں نے سو میں سے دو سو میں سے سو نمبر لیے ہیں کہ بھی نمبر لیے ہیں میں نے دو سو میں سے اور میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں یہ میری کوالیفکیشن ایڈ ہوگی ابھی بھی میں ایڈیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں ڈلیٹ کروں گا تو دوبارہ سے اس کو انڈر کرتا تھا ہوں ٹھیک ہے اب نیکسٹ اپلائی نو کے اوپر جاتے ہیں کہ میں نے بی اے ساؤنرز میں اپلائی کرنا ہے اب کیمپس کونسا فار ایمپل میں خواتین کے لیے بینک روڈ کیمپس ہے تو میں بینک روڈ کیمپس کے اوپر کلک کروں گا ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہے تو میں یہاں پر اس پر کرتا ہوں اور اس کی مورننگ شیفٹ میں پروگرام میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں بی ایڈ آنر اٹھا میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اوپن میرٹ ٹھیک ہے جی مورننگ کے اندر اور میں یہاں پر کر دیتا ہوں اپلائی نو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا اپلائی ہو چکا ہے اپلیکیشن سمیٹ ہو چکی ہے میں یہاں سے اپنا چلان فارم دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ میرا چلان فارم ہے جو کہ میرے سامنے آ جائے گا آپ نے یہاں سے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ یا آپ کسی فوٹو کافی شاپ پہ جائیں گے تو وہاں سے آپ نے اس کو پرنٹ کروا لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ میرا چلان فارم ہے یہ میرے پاس آگیا ہے اس کو میں پرنٹ کروں گا اور بینک میں جا کے اسے پے کر دوں گا اپنا ایڈمیشن فارم یہاں سے پرنٹ کرنا ہے تو یہ دوسری اپشن ہے میں یہاں سے اپنا ایڈمیشن فارم کو پرنٹ کر لوں گا اور وہاں سے جا کے اپنا پرنٹ نکلوا لوں گا ٹھیک ہے میرا خیال ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آگی ہوگی کہ بی ایس میں کس طرح سے اپلائی کرنا ہے دوسرا سوال ہے کہ آپ اگر بی ایس انگلیش میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اگر یہاں پر بی ایس انگلیش میں مل جاتا ہے یہ بی ایس انگلیش ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو ٹسلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد انگلیش کمپلسری کے مارکس بھی یہاں پر میٹر کرتے ہیں انگلیش کرائیٹیریہ ہے آپ نے جو انگلیش کمپلسری پڑی ہوئی ہے اپنے انٹر کے اندر اس میں آپ نے کتنے اپٹین مارکس نہیں ہے ٹوٹل مارکس میں سے وہ لازمی یہاں پر دینے ورنہ آپ کا نہیں ہوگا اگر آپ کے مارکس کرائیٹیریہ کے برابر ہوں گے تو پھر وہ آپ کو اپلائی کرنے دے گا ادر وائز نہیں کرنے دے گا یہ تھا بی ایس کے لیے آپ کو سمجھ آگئی ہے آگے ہم چلتے ہیں بی ایس کے بعد ہم فارغ ریمپل ماسٹرز کا بھی سیم سنیریو ہے ایم ایس کا دیکھتے ہیں آپ نے ایم ایس سیلیکٹ کیا اس کے بعد آپ نے ایم ایس کس میں کرنا ہے وہ یہی پہ سیلیکٹ کر لینا ہے فارغ ریمپل میں کہتا جی ایم فل میتھمیٹکس میں کرنا ہے اس کے بعد میں اسے نیکسٹ کر دیتا ہوں سیم ایسے ہی میں نے یہ ساری انفرمیشن دینی ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپلائی نو کر کے جس کس میں ہوں گے وہ آپ کو شو ہو جائیں گے وہاں پر آپ اپلائی کر دیں اس طرح سے سیم ایم بی اے ہے ایم بی کا بھی سیم ہے جیسے ایم فل کا ہے جہاں سے ایم بی ایج سیلیکٹ کیا آگے گئے آگے جا کے کوالیفکیشن انٹر کی اور اپلائی کر دیا اس طرح سے بی ایڈ سیکنڈری کا ہے جیسے کہ آپ نے ایم اے ایم ایسی کا کیا تھا وہ بھی یہاں پر آپ نے کوالیفکیشن دینی ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور اس کے بعد آگے اس کو اپلائی کر دینا ہے سیم ایسے آگے پی ایسٹی کا ہے پی ایڈی کا ایم فل کے مطابق ہے آپ نے پی ایڈی کس میں کرنی ہے وہ آپ نے بتانا ہے آپ نے یہاں پر اتھاری انفرمیشن کر کے اس میں اپلائی کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ جو اپلیکیشن میں اگر آپ آئیں گے تو یہ دیکھیں میں نے ایک جگہ پر اپلائی کیا انپیڈ ہے ٹھیک ہے اس لئے میری یہاں پر آگا اگر پیڈ ہوتی تو یہاں پر شو ہو رہی ہوتی تو یہ میری اپلیکیشن کی سمری یہاں پر مجھے شو ہو جائے گی اس کے بعد ہے ری فنڈ ریکویسٹ اگر آپ نے مطلب ری فنڈ کروانا جائے بعد کیا سنیریوں ہیں جب آپ کی فیز سمیٹ ہو جائے گی چلانفہ اور نمبر آ جائے گا میرٹ میں تو پھر یہ سارے ہوں گے اس کی آپ نے پریشانی نہیں لینی آپ کا کام صرف یہ اوپر والے تک ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی کہ ہاؤ ٹو اپلائی فار یونیورسٹی آف ایڈیوکیشن ایڈمیشن دولہ دار بائیس تو خوش رہی ہے آباد رہی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ